بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد حسین اور میں آج آپ کے لئے لائے ہوں مگئی کی روٹی کی ریسپی جو کہ بالکل ایک نئے طریقے سے میں نے بنائی ہے اس طریقے میں نہ ہی آپ کو آٹا گوندنے پیڑا بنانے اور بیلنے کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ لوگوں کو مگئی کی روٹی بناتے وقت یہ مشکل پیش آتی ہے کہ روٹی ٹوٹ جاتی ہے اور سخت بنتی ہے اگر آپ اس میرے طریقے سے یہ روٹی بنائیں گے تو انشاءاللہ ٹوٹی گی بھی نہیں اور نرم بھی رہے گی اور کوئی بھی اس طریقے سے آسانی کے ساتھ منٹوں میں تیار کر سکتا ہے اور ذائقہ میں بھی یہ اپنی مثال آپ ہے آپ اس کناشتے میں چائے کے ساتھ یا سرسوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیئے آج اس مزدار سی ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لیں گے مگئی کا آٹا ایک کپ اور اسکندر گندم کا آٹا چوتھائی کپ ڈالیں گے اور ان دونوں چیزوں کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے اب اسکندر دو کھانے کے چمچ دہی کے ڈالیں گے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنے گا اور اسکندر دو چھٹکی کے برابر نمک شامل کریں گے یا آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ڈیٹ کپ دودھ کا ڈالیں گے اور ان تمام چیزوں کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں بہترین بیٹر تیار ہو چکا ہے اب اس کے ہم روٹی بنائیں گے اور اس کے لئے طوے کو ہم نے پہلے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ کام آپ کے سفرائی پین میں بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اپر چمچ کی مدد سے دیسی گھیڑ ڈالیں گے یا اس کی جگہ آپ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق لگا لینا ہے اور اس بیٹر کے مدد سے ہم تقریباً دو روٹیہ بنائیں گے اور اس طرح چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو گول شیپ دے دینی ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے بہت زیادہ آپ نے اس کو پتلا نہیں کرنا اور اس کے نیچے آگ آپ نے ہلکی رکھنی ہے بہت زیادہ تیز آگ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو تقریباً ایک سے دو منٹس کے لئے پکنے دیں گے جب روٹیہ کی اوپر والی تیار ہلکی ہلکی خوشک ہونے لگی گی تب ہم روٹیہ کی سائٹ کو چینج کر لیں گے اور یہ دیکھیں روٹیہ کی اوپر والی تیار ہلکی ہلکی خوشک ہو چکی ہے اب پلیٹہ کی مدد سے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے دوبارہ تلوے کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس طرح روٹیہ کی دوسری جو سائٹ ہے اس کو تلوے پر ڈال دیں گے اور اس سائٹ سے بھی آپ نے اس کو دو منٹس کے لئے پکنے دینا ہے اور اس طرح پلیٹ کی مدد سے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارہ کلر آیا ہے روٹی کو آپ نے لگتار نہیں ہلانا بلکہ تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد اس کو ہلانا ہے اور اس سائٹ سے روٹی کو ہم صرف ایک منٹ کے لئے پکنے دیں گے اور اس طرح یہ روٹی ہماری تیار ہوگی ہے اب اس کو اتار لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت روٹی تیار ہوئی ہے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کمرٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور خوشیہ بانٹیں اللہ تعالیٰ کام سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل رہے آمین بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ